موسیقی علماتوں جو ہیں علماء حقہ وہ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی جائے یہ عربیہ درست نہیں ہے چونکہ اسلام میں ہے کہ لا اقرحہ فی الدین کے دین میں کوئی سختے نہیں ہے اور اللہ تعالی نے بہت واضح واشگار دو ٹوک پیغمبر کو کہا کہ اے پیغمبر تمہارا کام ہے کہہ دینا تم کہہ دیجئے اور سیدھا راہ دکھانا یہ میرا کام ہے یہ میں ہوں جو پیغمبر بناتا ہوں نیکوکار بناتا ہوں تو لہذا میری اتھارٹی ہے یہ آپ کا کام ہے کہہ دینا اور ساتھ میں یہ کھا کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے یہ ولنٹیر ہے تو اسی لیے میں نے جہنت اور دوزگ رکھی ہوئی ہے کہ جو گور اور فکر کر کے کائنات کے اس نظام کو دیکھ کے میری بہتر پر یقین رکھے گا میں اس کو جہنت دوں گا جو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ سمن بکمن رہے گا تو اس کے لیے میں نے جوزہ کرتی ہوئی ہے جس نے اپنے آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے جس نے اپنے دل پر مور لگائی ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء تو افکورس ایسے جو قرآن پڑھتے ہیں علماء تو وہ تو کہتے ہوں گے لیکن یہ جو لوگ ہیں نا جو سٹیٹ فنڈیڈ ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو پیٹنائزیشن میں ہیں تو یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں یہ کوئی جماعت اسلامی میں رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ اس کی پولیسیوں کے ساتھ سب سے بڑا اختراف کرنے والوں میں سے میں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایولوشنری پروسس میں اس حد تک چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ بندوق کے نوک پر کسی کو مسما بنانا یا کافر بنانا یہ درست بات نہیں ہے ہاں پولیٹیکل انٹریسٹ جو ہاں ان کے ہیں تو ان میں وہ چیزوں کو سوسائٹی میں وہ یہ ساری انتاب سندھیاں اگر اس حد بار سے دیکھا جائے تو یہ تو جماعت اسلامی کی گوت سے ہی یہ ساری انتاب سندھیاں پیدا ہوئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت میں بھی اب ایک رویہ ایک رویہ میں ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسیمیلیٹ ہونا چاہیے سوسائٹی میں اور اب جیسے ڈیموکریسی کے باوالے سے اب ان کا رویہ وہ نہیں ہے جو انیس سو ساٹھ کی ڈائی میں یا اسے انیس سو تیس میں جس طرح وہ سوئیٹیٹے تو اب تو وہ کوئی فکر مدودی سے اتنے زیادہ مجھے انسپائر نہیں لگے ہیں بلکہ شاید اپنے جورت کر کے نہ کہہ سکے لیکن اس کو بھی اب وہ اوٹ ایڈیٹی سمیتے ہیں اور وہ سمیتے ہیں کہ وہ ایک کالونیل ایڈ تھا اس کالونیل ایڈ میں وہی چیزیں چلتی تھیں تو لہذا انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں کیونکہ ہم کسی سدی میں رہ رہے ہیں جہاں ہر فرد کے رائٹس جو ہے وہ تسنیم ہے اور اب تمام ملک جو ہے کوئی ملک جو ہے وہ یونائٹن ڈیشن ہیومی رائٹس کانسل میں جو انٹرنیشنل ہیومی رائٹس چارٹر ہے اس کے باہر رہ کے سروائیو نہیں کر سکتا اس کو یہ سائن کرنا پڑے گا تو پاکستان میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ میں سمیتا ہوں کہ پاکستان کے ایڈاروں کے اندر فنڈامنٹلزم آ گیا ہے اور وہ اس فنڈامنٹلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ کوئی پرائیویٹ لوگ نہیں ہیں لشکر تائیبہ کا پاکستانی انسٹیٹیوشنز اگر آج اس کے سر پہ اس کی سرپرستی چھوڑ دیں تو حافظ سائیڈ ہے وہ شاید لاہور میں اس کو کوئی دوسرا بندہ اس کے ساتھ آت بھی نہ ملائے لیکن چونکہ یہ سٹیٹ کے لوگ ہیں ان کے پیچھے جناب دس آدمی ان سے پوچھے کوئی ان کا سورس آف انکام کیا ہے ان کی ایڈوکیشن کیا ہے ان کو یہ پیزے آتے کہاں سے ہیں تو پاکستان کی سٹیٹ نے اپنا دل اور اپنا من چینج نہیں کیا ہے وہ سٹیلز یہ سمیتے ہیں کہ ان کے لئے جو ہے وہ ان کی یہ فارن پولیسی اور اپنے مقاصد کے حصول کے لئے یہ ان کے ٹول ہیں جن کو استعمال کر سکتے ہیں تو جہذا اس میں جو ان کے کو تعاون دیتے ہیں تو ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ مرہات میں وہ اپنی ان نے اپنی اپنی لوکل جو ہے وہ بادشاہتیں قائم کی ہوئی ہیں اس کیوز میں کہ غریبوں کے بچوں کو جو ہے وہ اسلام کے نام پر اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی جیسے سوسائیٹی جس میں بیروزگاری بہت ہے فرسٹیشن ہے ہر طرف ہر طرح کی فرسٹیشن ہے تو اس فرسٹیشن میں یہ تصور آپ دیکھئے نا کہ کتنا حسین ہوگا کہ ایک ایسا ایسا ایریا ایک ایسی جگہ آپ کا انتظار کر رہی ہے جہاں دودھ کی شہریں ہوں گی شہد ہوگا جس چیز کی آپ خواش کریں گے وہ آپ کو کھانے کے لئے ملے گی اور پھر اس کے ساتھ آپ کی خدمت کے لئے آپ کی تمام جو جسمانی جنسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ساتھ تر جو ہے وہ ورجن ہو رہے ہوں گی تو اتنی فرسٹیٹڈ مول میں جہاں لوگ اپنے بچوں کو جو انہوں نے اپنے جگر گوشوں کو صرف روح اور تن کے رشتہ برکرا رکھنے کے لئے ان کو بیجنے پر تیار ہیں تو اس سوسائیٹی کے مسائل کا ذرا اعتراض تو کیجئے اس کی مشکلات کا ذرا تو اس میں اس تصور کو تو پھر وہ تو کہتے ہیں جلدی جلدی کہ کھوش کریں تو شہد پیئے جو ہم سوسائیٹی میں ناپید ہے دودھ نہیں ملتا دودھ اور شہد تو دھور کی بات ہے جہاں ساپ پانی نہیں ملتا پاکستان کی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایٹی پرسنٹ آبادی کو پینے کا ساپ پانی نہیں ہے اور ایٹی پرسنٹ بھی ہم وہ کہتے ہیں کہ جو جوڑ کا پانی پیتے ہیں اس کو ایٹی پرسنٹ کرتے ہیں کہ ان کو ساپ پانی باقی ساپ پانی کس کو کہتے ہیں جو نلکے کے ذریعے آ رہا ہے فرض کریں کہ نیروں سے یا دریوں سے جو ہے نا وہ پائپ لائن کے ذریعے جو گھر میں پہنچتا ہے تو وہ اس کو پریزیوم کر لیا گیا ہے کہ یہ ساپ پانی نہیں ہے علاکہ وہ ساپ پانی نہیں ہوتا تو اور جہاں بیرزگاری کا جو ریشو ہو وہ ابو فیفٹی فائیف اور سکسٹی کے قریب پہنچا ہوا ہو اور ٹوانٹی فائیف سے جو ہے وہ تھرٹی پرسنڈ لوگ کھلے آسمان تیلے سوٹے ہوں اور اسپرین اور ڈیسپرین تک کا علاج جو ہے وہ بیس پرسنڈ آبادی کو اسپرین اور ڈیسپرین کبھی علاج میں اثر نہ ہو اس سوسائیٹی میں اگر اس تصور کو یہ اس تقریر جو کوئی بیٹھا ہوا یہ تقریر کر رہا ہو کہ انتظار ہو رہا ہے ستر خوبصورت عورتیں ہرے ہیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور آپ جو خوش کریں گے وہی ادھر سے دودھ پیئیں ادھر سے شاید کھائیں ادھر سے میٹھا پانی آپ کو آئے گا پھر اگر آپ کو شراب کی ضرورت ہے تو شراب آئے گی آپ کو پتہ نہیں کیا جو ہے نا وہ تہورہ ملے گا تو یہ تصور اگر ذرا اس محل میں دیکھئے تو کتنا حسین اور کتنا خوبصورت لے گے گا لیکن یورپ میں یا سویزر لینڈ والے بندے کے لیے یہ اٹریکشن نہیں ہوگا وہ تو خدا کی بدانیت کو کہے گا کہ ہاں خدا ہے اس نے مجھے پیدا کیا جسم اچھے مجھے ازار دیئے مجھے مذہور نہیں پیدا کیا میں اس کے خلق کرنے پر اس کے شکریہ کے طور پر اس کے سامنے جھکتا ہوں وہ کوئی جنت شہنت کی لالش میں تو نہیں وہ کر رہ گا چونکہ یہاں اس کو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کو یہاں کوئی دودھ میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے شاید میں کوئی اٹریکشن نہیں کیونکہ یہ یہاں کیا اہم آدمی کو جو ہے نا میں اثر ہے لیکن اس جگہ جہاں لوگ آٹا لینے کے لیے دو کلو آٹے کے لیے اپنا چھ سال کا بچہ فروخت کر دیتے ہوں وہاں یہ تصور کتنا کہ تو اس کے لیے تو اگر انہیں ساری دنیا بھی مارنی پڑ جائے تو وہ مارے گا اس بوکو مٹانے کے لیے اور وہاں جلدی جلدی پہنچنے کی کوشش کرے گا